اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترقی اسبات الحلال حصہ ایک پتہ ورزویہ میں بڑوزہ سے نواب سید مہین الدین خان بہدر صاحب کے سوال کے رویت حلال شریعت میں کس طرح ثابت ہوتی ہے کہ جواب میں آل حضرت قبلہ ارشاد فرماتے ہیں ثبوت رویت حلال کے لیے شرعہ میں سات طریقے ہیں طریقے اول خود چہادت رویت یعنی اس چاند دیکھنے والے کی گواہی حلال رمضان مبارک کے لیے ایک ہی مسلمان آقل بالغ غیر فاسق کا مجرد بیان کافی ہے کہ میں نے اس رمضان شریف کا حلال فلہ دن کی شام کو دیکھا اگرچہ کنیز ہو اگرچہ مستور الحال ہو جس کی عدلت باطنی معلوم نہیں ظاہر حال پابند شرعہ ہے اگرچہ اس کا یہ بیان مجلس قضا میں نہ ہو اگرچہ گواہی دیتا ہوں نہ کہے نہ دیکھنے کی کیفیت بیان کرے کہ کہاں سے دیکھا کدھر کو تھا کتنا اوچا تھا وغیرہ ذالک یہ صورت میں ہے کہ انتیش شابان کو مطلع صاف نہ ہو چاند کی جگہ عبر یا غبار ہو اور بحال صفائی یہ مطلع اگر ویسا ایک شخص جنگل سے آیا یا بلند مکان پر تھا تو بھی ایک ہی کا بیان کافی ہو جائے گا ورنہ دیکھیں گے کہ وہاں کے مسلمان چاند دیکھنے میں کوشش رکھتے ہیں بکسرت دوک متوجہ ہوتے ہیں یا کاہل ہیں دیکھنے کی پرواہ نہیں بے پرواہی کی صورت میں کم سے کم دو درکار ہوں گے اگرچہ مسور الحال ہوں ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے جس کے بیان سے خوب غلبہ اذن حاصل ہو جائے کہ ضرور چاند ہوا اگرچہ غلام یا کھلے فساق ہوں اور اگر کسرت حد تواتر کو پہنچ جائے کہ عقل اتنے شخصوں کا غلط خبر پر اتفاق محال جانے تو ایسی خبر مسلم و کافر سب کی مقبول ہے باقی گیارہ حلالوں کے باستے مطلقا ہر حال میں ضرور ہے کہ دو مرد آدل یا ایک مرد دو عورتیں آدل آزاد جن کا ظاہری و باطنی حال تحقیق ہو کے پابند شرع ہیں قاضی شرع کے حضور لفظ اشہدو گواہی دیں یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس مہینے کا حلال فلان دن کی شام کو دیکھا اور جہاں قاضی شرع نہ ہو تو مفتی اسلام اس کا قائم مقام ہے جبکہ تمام اہل شہر سے علم فقہ میں زائد ہو اس کے حضور گواہی دیں اور اگر کہیں اور اگر کہیں قاضی و مفتی کوئی نہ ہو تو مجبوری کو اور مسلمانوں کے سامنے ایسے آدل دو مرد یا ایک مرد دو عورتوں کا بیان بے لفظ اشہدو بھی کافی سمجھا جائے گا ان گیارہ حلالوں میں ہمیشہ یہی حکم ہے مگر ایدین میں اگر مطلع صاف ہو اور مسلمان رویت حلال میں قاہلی نہ کرتے ہوں اور وہ دو گواہ جنگل یا بلندی سے نہ آئے ہوں تو اس صورت میں وہی جماعت عظیم درکار ہے اسی طرح جہاں اور کسی جاند مثلاً حلال محرم کا عام مسلمان پورا احتمام کرتے ہوں تو بحالت صفائی مطلع جبکہ شاہدین جنگل یا بلندی سے نہ آئے تو ظاہراً جماعت عظیم ہی چاہیے جس وجہ سے اس کا عجاب رمضان و عیدین میں کیا گیا تھا یہاں بھی حاصل ہے محمد عمر رضا خان خادمہ سانی علیہ رضا بیہ بریلی شریف اٹھائیس شابان المعظم چودہ سے اکتالیس ہجری و مطابق تیس اپریل دوہزار بیس